بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں اس پروگرم کے مذبان صدرہ منیر ناظرین آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے چینی کی قلت کے خدشے کے حوالے سے اگر بات کی جائے چینی کے معاملات کے حوالے سے تو گزشتہ دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کبھی شوگر ملز مافیاز کہا جاتا ہے گورنمٹ کی جانب سے کبھی بتایا جاتا ہے کہ چینی مافیاز میدان میں ہیں جو کہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے چینی کی شوگر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھنے والی ہے اور اسی صورتحال کے پیش نظر چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ حالات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ان مافیاز کو نکیر ڈالنے کے لیے ہمارے مختلف ادارے میدان میں ہیں ایف آئیے کی جانب سے الزام آئیت کیا گیا ہے کہ چینی ملوں کی جانب سے ڈیلرز کی جانب سے ایک سو دس عرب روپے کمائے گئے ہیں اور گورنمنٹ کی جیب پر بوجھ ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے ایف آئیے کے جانب سے جتنے بھی چینی کے ڈیلرز ہیں ان کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے سٹے بازی کی بات ہو رہی ہے منافع خوری کی بات ہو رہی ہے اور اس تمام صورتحال میں مارکٹ میں چینی کی قلت پیدا ہونے کا بہت بڑا خدشہ پیدا ہو گیا ہے آج کے پروگرم میں میں آپ سے گزشتہ دو سالوں کی چینی کی قیمتیں بھی شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کو لے کر جاؤں گی بابر سینٹر میں جہاں پر پورے لاہور زلہ میں چینی کی سپلائی کی جاتی ہے بلکہ پورے پنجاب کو ڈیل کیا جاتا ہے جو کہ آج تیسرا روز ہونے کو آیا ہے ایف آئیے کی کاربائیوں کی وجہ سے وہاں پر تعلیم بندی کی گئی ہے تمام طرح کی ڈیلنگ بند کر دی گئی ہے تو آئیے بلکہ پہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بابر سینٹر چلتے ہیں ناظرین اس وقت میں بابر سینٹر میں پہنچ چکی ہوں اور بابر سینٹر پورے لاہور ڈسٹک کا سب سے بڑا مرکز ہے مختلف ہولسل مارکٹس میں یہاں پر ڈیلنگ کی جاتی ہے شوگر کی سپلائی کو یقینی بنایا جاتا ہے ایف آئیے کے جانب سے جو ان شوگر ڈیلرز پر الزام آئیت کیا گیا ہے وہ منافع خوری کا بھی ہے وہ منی لانڈرنگ کا بھی ہے وہ سٹے بازی کا بھی ہے کہ ان کی جانب سے ایک طرح سے قیمتوں کو بڑھا کر رمضان المبارک میں چینی کی مسنوی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایف آئیے کے جانب سے پھر کاروائیاں کی گئی ہیں دو روز پہلے اور اسی کے تحت یہاں پر تمام جو ڈیلرز ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں ان کو دکانوں میں لائیا گیا ہے ان کا سارا ریکارڈ جو لیپ ٹاپس ہیں جو موبائلز ہیں جو بھی ان کے کھاتے ہوتے ہیں جو بھی ان کی خطو کتابت ہوتی ہے ان تمام کو اپنے قبضے میں لیا گیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ کچھ ڈیلرز جو پہنچے انہوں نے اپنا ریکارڈ جمع کرا دیا ایف آئیے کو لیکن جو نہیں پہنچے ایف آئیے کی جانب سے پھر ان دکانوں کے ان آفیسز کے تالے بھی توڑے گئے یہ دیکھئے یہ ٹوٹے تالے ابھی تک پڑے ہیں اور پھر جو ریکارڈ تھا اس کو قبضے میں لیا گیا ہے اب بابر سینٹر کی آپ ویرانیاں دیکھیں کہ تقریباً تیسرا روز ہونے کو آیا ہے اور بابر سینٹر پورے کا پورا ویران پڑا ہے یعنی کہ یہاں سے اب کسی طرح کی کوئی بھی ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہول سیل مارکٹس کو چینی کی سپلائی کے حوالے سے کوئی معاملہ تہن نہیں پا رہے جو کہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ اگر ہول سیل مارکٹ میں چینی کی سپلائی نہیں آئے گی ہول سیل مارکٹ میں چینی جو ہے وہ پرچون مارکٹ میں پہنچائے گی تو پھر ہول سیل میں جب کلت پیدا ہوگی تو پوری ایک چین ایونٹ بن جائے گا جو کہ آنے والے وقت میں حکومت کے لیے شہریوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے آپ یہاں پر بھی دیکھئے کہ یہ بھی ایف ای اے کی جانب سے ان دفاتر کے تالے توڑے گئے تمام ریکارڈ کب سے ملیا گیا کیونکہ ان کی جانب سے مسلسل آئیت کیا جا رہا ہے الزام ڈیلرز پر کہ یہ لوگ سٹے بازی میں انوالو ہیں معاملہ کیا ہے یہ بابر سینٹر بند کیوں ہیں اب جو شوگر ڈیلرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان تمام معاملات پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائنٹ اللہ ہارڈ نیوز عبدالقادر مردین عبدالقادر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ تقریباً تیسرا روز ہونے کو آیا ہے ایف ای اے کی کاربانیاں جاری ہیں ڈیلرز کیا کہتے ہیں آج بلکل اس حوالے سے جو شوگر ڈیلرز ہیں ان کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا جا رہا ہے اصل میں یہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو یہ ساری کاربائی ہوئی جس سب سے پہلے مرحلے میں جو ایف ای اے کی جانب سے جو چھاپا مارا گیا اس پر ڈیلرز کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اور پوش علاقوں میں جو ڈیلرز کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ان کے موبائل ان کے لیپ ٹاپس اور ان کے اہلو ایال کے موبائل اور لیپ ٹاپس جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لیے گے گھروں کے سی سی ٹی وی فوٹیج کے جو کیمراز کے ڈی وی آرتے جہاں پہ وہ ساری محفوظ ہوتی وہ بھی ساتھ لیے گے اور اس کے بعد جو اتوار کی رات کو بارہ سے ایک بجے کے درمیان جو ہے وہ یہاں پر ایف ای اے ان ڈیلرز کو یہاں پہ لے کے آئی آجا اب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ پوری کے پوری مارکٹ جو کہ پوری ہولسل مارکٹس کو چینی سپلائے کرتی ہے اور پھر اس کے بعد پرچون مارکٹ میں جاتی ہے یہ بند پڑی ہے ہر طرح کا کاروبار رک چکا ہے سپلائے نہیں آرہی زیرو ہو چکی ہے مارکٹ میں اس وقت چینی کی کتنی ڈیمانڈ ہے کتنی سپلائے ہو رہی ہے صورتحال کیا ہے آجی بلکل اس میں صدرہ یہ ہے کہ جو لاہور کی خپت ہے وہ یومیا چوبیس ہزار پچاس کلو کے تھیلے ہیں یومیا چوبیس ہزار تھیلہ جو ہے وہ لاہور کی منڈیوں تک پہنچنا ضروری ہے اور یہ تقریباً بارہ لاکھ کلو ہوتا ہے بارہ لاکھ کلو لاہور جو ہے وہ چینی روزانہ استعمال کرتا ہے آج تیسرا روز ہے اور جس کی وجہ سے چینی کی ٹریڈنگ بالکل مکمل طور پر بند ہے اور اس میں شوگر میلز سے جو لوڈنگ ہے وہ نہیں ہو پا رہی یہاں پہ بیسیکلی جو چینی کے شوگر ڈیلرز ہیں وہ چینی کو شوگر میلز سے شہر کی مختلف منڈیوں ہول سیل منڈیوں تک پہنچاتے ہیں اور یہ تین دنوں سے بند ہے یعنی کہ یہ چھتیس لاکھ کلو چینی جو ہے وہ اس وقت ہول سیل مارکیٹ اور پرچون مارکیٹ میں اس کا شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال ہے بالکل مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے اس پہ ہم عبدالقادر کا مزید بھی ویو لیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ دیکھیں جی یہ وہ دفاتر ہیں ڈیلرز کے جن کو ایف آئیے کی جانب سے کھولا گیا اور ان میں جتنا بھی ریکارڈ تھا وہ لے لیا گیا اور یہ دفاتر اب یہاں پر بابر سینٹر میں بند پڑے ہیں جب سپلائے نہیں ہوگی تو پھر آنے والے وقت میں کیا معاملہ ہوگا کس طرح سے چینی کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا کیونکہ یاد رکھئے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی چینی کی طلب میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے عبدالقادر مدنی ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہونے والی ہے چینی کی رمضان المبارک میں یہاں پر تقریباً تیس کے قریب آفیسز دکانے ہیں جو ساری بند پڑی ہیں ہوں کا عالم ہے آنے والے وقت میں کیا خدشہ بلکل بابر سینٹر جو ہے اسے یہ سمجھ لیں کہ یہ لاہور ڈویزن کا چینی کی تجارت کا مرکز ہے یہاں پر چینی کی خرید و فروغت یا لین لین کے تمام عاملات ہوتے ہیں بارہ لاکھ کے کیجی جو ہے وہ لاہور کی یومیاں معمول کے دنوں میں جو ہے وہ کنزپشن ہے اور رمضان المبارک میں یہ کنزپشن بڑھ کر اٹھارہ لاکھ کیجی تک چلی جاتی ہے اور رمضان المبارک میں کیونکہ لوگ جو ہیں مشروبات جو ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے اس طرح مختلف فروٹ چارٹس کا استعمال ہوتا ہے چینی جو ہے وہ ہر جگہ پہ استعمال ہوتی لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آج تیسرا روز ہے کہ یہ منڈی جو ہے یہ مارکیٹ جو ہے یہ بند ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کل بھی اگر یہ بند رہتی ہے کل جمعہ اگر یہ کل بھی بند رہتی ہے تو اس کا مطلب کل چوتھا دن ہو جائے گا ہفتہ اور اتوار تو ایسے ہی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کاروباری لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا اور یہ پورا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈیلرز کے ہی دفاتر ہیں بابر سینٹر کے جو کہ مکمل طور پر بند پڑے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے الزمات آئیت کیے گئے ہیں اور جس کے بعد چھاپے مار کر گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں ہم آگے چلیں گے مارکیٹ کی اس وقت کیا صورتحال ہے مارکیٹ میں چینی کتنے میں دستیاب ہے کیا قیمت ہے جو ہمارے سارفین ہے ان کا کیا کہنا ہے آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہم اکپری منڈی میں موجود ہیں اور یہاں پر چینی کا ہول سیل کا کام ہوتا ہے جب بھی ہم یہاں کا رخ کرتے ہیں چینی کی قیمتوں کے حوالے سے مختلف میکنیزم کے حوالے سے ڈیمانڈ سپلائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج بھی اکپری منڈی کے تاجیروں کا وریان ایڈ کرنا بہت ضروری ہے چینی کے معاملے کے حوالے سے تو آئیے انہی سے بات کرتے ہیں کہ کتنا سٹاک موجود ہے کتنے دن کے لیے کافی ہوگا اور کتنے دن کے بعد چینی کے معاملے میں کچھ مشکل ہو سکتی ہے آئیے ناظرین اکپری منڈی میں میں موجود ہوں اور اکپری منڈی میں کیا صورتحال ہے یہی کے تاجیروں سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم سلام سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کافی دکانوں سے ہو کے آئے ہیں چینی کے معاملے پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور جن دکانوں پہ چینی بھری بھی ہوتی تھی وہ خالی پڑی بھی ہیں جی چینی اس لیے خالی پڑی ہوئی ہے کہ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے تھوڑا سا سسٹم چینج کرنے کی کوشش کی ہے جتنے چینی کے کاروبار کرنے والے ہیں سب کے گھروں میں انہوں نے جا کے چھاپے مارے ہیں اس طرح چھاپے مارے ہیں ہم ہیں کاروباری میں چینی کا کام تو نہیں کرتا لیکن ہم یہی بھی ہوتے ہیں ہم ایک عزت دار لوگ ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں رات کو بارہ بجے ایک بجے ہمارا گھر کو پھلانگ کے بھی اندر آ گئے اور نہ کوئی چادر نہ چار دیواری کا خیال کیا اور جو بھی اندر سے ہمیں پکڑ کے ہمارے بھائیوں کو پکڑ کے وہ ساتھ لے گئے پولیس والے اور انہوں نے کہا اپنے آفیس میں چلیں آفیس سے جا کے ان کے سارے جو کاغذات ہیں وہ بھی اٹھا کے لے گئے بھئی اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ دن میں آئیں دیکھیں اگر پیچھے سے گورنمنٹ کی سپلائی ٹھیک ہو رہی ہو تو یہاں پہ ہم کیوں خراب کریں گے آپ کو وہ جب انہوں نے سب شریف آدمیوں کو پکڑا یہ نہیں ہوتا کہ سارے ہی میں کہوں گا جی سو پٹسنٹ سب اچھے نہیں کوئی تھوڑا بات تو ہوتا ہے نا پیچ میں خرابی اگر پانچ بندے خراب ہیں اب انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری بن گئی عزت کا معاملہ یہ تو ہمیں گھر گرام سے جا کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں لہذا یہ صورتحال یہی بہتر ہے کہ ہم چینی کا کاروباری نہیں کریں سر مارکٹ میں ہم پہلے بھی آتے رہے ہیں چینی کے جب قیمت بڑھتی ہے تو بہت دکانیں ہوتی تھی سٹاک بھی پڑا ہوتا تھا مل رہی ہوتی تھی آج تو ساری دکانیں کالی ہیں تقریباً کتنی دکانیں ہوں گی چینی کے کاروبار میں جب دھیڑ کی فلیکشوشن ہوگی اس میں پروفٹ ہے جب فلیکشوشن ہوتی ہے جب یہ ریگولر ہے اگر مل سے ہم مال لیتے ہیں پچیس روپے، تیس روپے، پچاس روپے پر بیگ کی پروفٹ ہے کیونکہ یہاں پہ کلون کا حساب نہیں یہاں پہ تو جو ہماری اکائی ہے وہ ایک بیگ ہے بیگ سے پچاس روپے، چالیس روپے، تیس روپے بیگ کی پروفٹ ہے بہت شکریہ ایک تو آپ کے ٹائم کا، انفومیشن کا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ہم سے بات کی ہے اگپری منڈی کے کچھ اور تاجروں سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی چینی کی کیا صورتحال ہے کتنا سٹاک آپ کے پاس موجود ہے چینی کی یہ صورتحال ہے کہ دو تین دن سے مارکٹ میں چینی نہیں آ رہی وہ لوڈنگ بند ہوئی ہے وہ گورنمنٹ نے کوئی ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے کوئی چینی کے ڈیلر جو ان کے خلاف کو کاروائی کی ہے اس وجہ سے وہ کوئی بندہ ڈیلر آویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے مال بھی لوڈ نہیں ہو رہا تو ادھر مارکٹ میں چینی کا سٹاک بہت کم رہ گیا ہے تو میرا خیال ہے کچھ شاپس پہ آ چینی ہے آدھی سے زیادہ شاپس سے چینی ختم ہو چکی ہے بالکل مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ہفتے بعد دو دن کے بعد مہینے بعد کتنی دیر کے بعد چینی آتی تھی اور کتنا سٹاک آتا تھا سٹاک ہم کبھی ایک سو بیس بیگ لے لیتے ہیں کبھی دو سو چالیس بیگ لیتے ہیں کسٹمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کے حساب سے تو دو سو چالیس بیگ لے لیتے ہیں ایک گاڑی میں دو سو چالیس بیگ ہی ہوتے ہیں اور یہ کتنے دن میں بک جاتے ہیں تین چار دن میں بک جاتی ہیں یہ گاڑی ابھی آپ کے پاس کتنے بیگز ہیں کتنا سٹاک ابھی کوئی سٹاک نہیں ہے زیرو ہو گیا ہاں جی تین دن سے ہمیں کوئی مالی نہیں ملا ڈیلرز کے ساتھ کوئی ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے تو کسی کا کونٹیکٹ نمبر نہیں مل رہا تو اس لیے جو ہے نا ملوں سے مالی کوئی نہیں آ رہا تو کلت کا خطش ہے اگر یہی صورتی آر رہی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈیلرز کے ساتھ جو بھی پرابلم ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کوئی نگوسیشنز کریں ڈیلرز کے ساتھ ان کو بٹھا کے کوئی ٹیبل ٹاک کریں ان کے ساتھ پرابلم وہ بھی اپنی ڈسکس کریں وہ بھی ڈسکس کریں اگر یہی صورتی آر رہی تو چینی تو میرا نہیں خیال کہ کل چینی ادھر مارکٹ میں ملے گی کچھ سارفین سے بھی ہم بات کریں گے سر چینی آج کل کتنے روپے کلوں میں آپ کو مل رہی ہے آسانی سے دستیاب ہے بالکل آسانی سے دستیاب نہیں ہے میاں صاحب کے دور میں چینی جو ہے اکبری منڈی سے پچاس روپے کلوں بات سانی مل جاتی تھی آج سے ڈھائی تین سال پہلے آج کل میں مجھے خود ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں ڈیلی اکبری منڈی جا رہا ہوں جو کہ لاہور کی سب سے بڑی ہول سیل منڈی ہے سامنے ہی ہے اور وہاں پہ اس وقت ایک سو پندرہ روپے کلو چینی دے رہے ہیں کل میں نے شام کو تین کلو چینی لیا ایک سو پندرہ بتا رہے تھے ریٹ تو مجھے انہوں نے خاص طور پہ ایک سو پانچ روپے کلو دی دس روپے ڈسکاؤنٹ لیکن عام آبری کو جنرل پبلی کو وہ ایک سو پندرہ روپے میں دے رہے ہیں چینی اسلام علیکم سر چینی کا آپ کاروبار کرتے ہیں ادھر ہولسل مارکٹ میں آج آپ کے پاس کتنی چینی آویلیبل ہے چینی تو ہمارے پاس بلکل آج بلکل نہیں ہے سٹاک زیرو ہو گئی بلکل زیرو ہے یہاں پہ چینی دراصل یہ کوئی ہول سیل جو ڈیلر ہے نا جو ہمیں سپلائی دیتے ہیں انہوں نے اوپر کوئی کاروبار ہوئی ہے کیا انہوں نے وہ سپلائی بند کر دی ہے اگر ایک آتے دن ہو رہی تو یہ جن کے پاس تھوڑی بہت پڑی ہے وہ بھی شارٹ بل ہو جائے گی تو یہ مسئلہ بن جائے گا جو یہ گئے پڑے گا یہ رمضان پر متاثر ہوگا سر کتنے دن ہو گئے ہیں چینی کی سپلائی نہیں آ رہی آپ کے پاس یہ کم از کم دو تین دن تو ہو گئے ہیں کوئی رک گئی ہے اب بڑے لوگ جو کام کرتے ہیں ہول سیل کے ڈیلر ہیں جو سپلائی دیتے ہیں وہ ہمیں مال نہیں دے رہے ان کے پاس مال نہیں ہے یہ صرف گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ڈیل کریں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں اگر کیا مسئلہ کو حال نکل آئے گا ایسی بات تو نہیں ہے کہ چینی نہیں ملے گی یہ گورنمنٹ اس میں ڈیلے نہ کرے کیونکہ یہ رمضان قریب ہے اگر یہ نہ ملی تو باقی چیزیں بھی لوگ جو ان سے ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی جب آپ کے پاس سپلائی نہیں آ رہی تو پھر آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے ہمارا کاروبار تو بالکل تھاپ ہوا پڑا ہے ظاہر ہے کوئی مال آئے گا تو بیچیں گے نا یہاں پہ کسی کے پاس بھی آپ منڈی میں آئے ہیں وزٹ کریں کسی کے پاس بیس تیس ٹوڑے پڑے ہیں کسی کے پاس چالیس پڑے ہیں کسی کے پاس ہے نہیں جن کے پاس مال تھے وہ بھی اب وہ اپنے گاہ کو ہی دے رہے ہوں گے ظاہر ہے جو ان کے گاہ کا ہے تو ریٹ تو جو بھی ہے وہ گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کی ایک قلت پیدا ہوتی ہے تو پھر اگدم سے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں یہ بھی کوئی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس طرح کی رہی تو ظاہر ہے وہ پھر چینی بلیک میں لوگ بیچیں گے جن کا کام نہیں ہے چینی کا وہ بھی پھر مطلب کہ اس کو انوال وہ کے سیڈ پر رکھے بیچیں گے ناظرین اپری منڈی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے یہاں کا تاجروں کا کیا موقف ہے وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اور چینی کی کتنی سپلائے ہے بلکل زیرو ہو چکی ہے اور یہاں پر جو دکاندار ہیں جو تاجر ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر سٹاک نہ آیا تو کل تک اکبری منڈی میں چینی بلکل زیرو ہو جائے گی جو یقینی طور پر پھر پورے لاہور شہر کو متاثر کرے گی میں بریک پہ جاؤں گی واپس آؤں گی تو ہم موجود ہوں گے دیلی گیٹ پر وہاں پر کیا صورتحال ہے اوپن مارکٹ میں چینی کی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پرگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس وقت میں دیلی دروازے میں موجود ہوں اور یہاں پر جو دکانے ہیں یہاں پر چینی کی صورتحال کیا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ایف بی آر کی جانب سے جو ٹیکس آئیت کیا گیا ہے شوگر ملز پر اس کے ڈیٹیلز آپ تک پہنچانا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ دو ہزار پندرہ سے دو ہزار انیس تک کے لیے خسرو بختیار فیملی سے چار ارب جبکہ جہانگیر ترین فاملی سے سات ارب اور شریف فاملی کے ملوں سے آٹھ ارب سمیت مختلف جو شوگر ملے ہیں ان سے فور سکسٹین نائن ارب ان کا ٹیکس آئیت کیا گیا ہے اور یہ وصولیہ کرنے کے لیے ایف بی آر ایکٹیو ہو چکی ہے یہاں پر مارکٹ میں چینی کی کیا صورتحال ہے انہی سے بات کریں گے السلام علیکم سر چینی رکھی آپ نے پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس ہے کتنی ہے ایک دو تھوڑے ہی ہیں جو روز کے روز بیچ لیتے ہیں اچھا یعنی ایک دو تھوڑے روز بک جاتے ہیں لوگ کتنی خریدتے ہیں ہر روز پرچیزنگ لوگوں کے کافی ہے لیکن ہم لوگ تھوڑی بہت ہی بیچ رہے ہیں اچھا کیمت کیا ہے آج کی کیمت آج کی سوڑ پر کلو ہے میں ہول سیل مارکٹ ہے ایک طرح کی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن سوری ٹو سیل لیکن کہنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کا چینی مافیا گورنمنٹ سے زیادہ سٹرانگ ہے گورنمنٹ سے بہت زیادہ سٹرانگ ہے چینی مافیا آپ شاید وہ وقت بھول گئے ہیں جب شباز شریف صاحب نے ان کو نکیل ڈالنے کی گوشش کی تھی اور انہوں نے ایک سو چالیس روپے تک چینی بکوائی تھی اور لائنوں میں لگے لیکن اب کاروائیاں ہو تو رہی ہیں ڈیلرز کو بھی ایف آئی اے جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو بھی زخیران دوزی کر رہا ہے سٹے بازی کر رہا ہے کاروائیاں تو ہو رہی ہیں کاروائیاں ان کا ہی نتیجہ ہے کہ سوڑ پہ کلو چینی پہ پہنچ گئی ہے وہ بہت سٹرانگ ہیں وہ ان کے پہنچ سو زیادہ سٹرانگ ہیں کیونکہ ان کو ہارڈ ڈالنا یہ ہے وہ دو سوڑ پہ بھی کر سکتے چینی چینی مافیاں کو ہارڈ ڈالیں گے وہ دو سوڑ پہ کر دیں گے ان کے اتنے لئے بڑے گودام ہیں کہ آپ کے سوچ بھی نہیں ہیں آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں ہم تو ضرعی ملک میں رہتے ہیں گناہ ہمارے گھر کا ہے موسم سارے ہمارے پاس ہیں ہم اس لئے ایسی بات سوچتے ہیں کہ آپ کی زیادہ تر ملے ہی مطلب اپوزیشن کی ہیں اگر وہ اتنے گوڑی ریبوں کے حمایتی ہیں تو ان کو چینیوں کے سٹاکز کھول دینی چاہیے باقی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کسی معاملے میں غلط ہے وہ کوشش کر رہے ہیں عوام کو رلیف دینے کی لیکن یہ عوام ہی نہیں چاہتی مطلب عوام کیا چاہے گی مقصد کہنے کا جن کے ساتھ کھڑے ہیں عوام اپوزیشن کے ساتھ یہ مہنگائی کے لئے رونا رو رہے ہیں ملے ان کی یہ ہے چینی ان کی یہ ہے وہ جب چاہے ہیں جیسے چاہے ہیں بیچ مجھے سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کے لئے چینی کا سٹاک ہے کل پرسوں کے لئے اگلے ہفتے کے لئے آپ نے سپلائی منگوالی ہے پہنچوی ہفتے دعا کیجئے دعا کیجئے ملجئے سپلائی آگے تو ہم لوگ بیچیں گے ہم لوگ رکھیں گے نہیں بیچیں گے ہم لوگ بیچ رہے ہیں جیتنا مال آ رہا ہے اتنا بیچ رہے ہیں ناظرین کچھ اور تاجر ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں ان کے پاس بھی چینی موجود ہے اسلام علیکم کتنی چینی ہے ابھی آپ کے پاس بھائی یہ ایک دو تھہلہ بس یہ ایک تھہلہ رہ گیا اور یہ کب تک ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بارہ اور اس کے بعد جو کسٹمر آئیں گے چینی حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس سپلائی آئے گی کیا وہ لینے جائے گا بھائی اگر دیں گے تو وہ دیں گے نہیں دیں گے تو آجے گا سپلائی آ رہی ہے چینی کی ویسے کبھی کبھار آتی ہے کبھی نہیں آتی کبھی دے رہے ہیں کبھی دو تھہلے دے رہے ہیں کبھی نہیں دے رہے آج چینی کی کیا قیمت ہے ایک کلو کی ایک سو پانچ ایک سو پانچ ارپے یعنی یہ یہاں پر ہول سیل میں ایک سو پانچ ہے اب یہ مارکٹ میں پہنچے گی تو کیا ہوگا جہاں تے ایک سدا سو بکری محلوم ایک سدا سو پندرہ بیز میتے رہے ہیں محلوم یہاں پر یہی ریڈ ہے ایک سو پانچ اور آج کا ریڈہ جاؤ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کتنے روز سے یہی قیمت ہے پہلے کم تھی یا پہلے زیادہ تھی پہلے تو 98 تھی آج ایک سو پانچ میں سالہ آ رہا سر آپ بھی یہی کام کرتے جی چینی کی قیمت کیوں بڑھتی جاری ہے میں صبح چینی لینے گیا ہوں لوکوں سے مافیے مانگ کر چینی لینے کہ آئے ہوں تین توڑے تین میں سے ایک توڑا بچا ہے برانخہ کو چاہیے بڑے بڑے تاجروں کو پکڑے کہاں سے آپ چینی لینے گئے تھے جو آپ کو نہیں ملے ادھر باہر دکانے آئے ادھر میں چینی لینے گیا بڑے بڑے تاجروں نے چینی دے رہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ رہے چینی نہیں آیا کھالی ہو گیا کھالی ہو گیا ادھر لوکیاں کھالے نائٹی ایٹ تھی آج ایک سو پانچ ہے لوکیاں آج ہمارے گال پہ رہے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کہہ رہے اتنی مہنگی کہا رہے ہیں پیچھے سے چینی نہیں دے رہے اچھا تو آپ نے وجہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ مارکٹ میں چینی کیوں نہیں مل رہی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اگر آگے رمزان آئے رمزان میں بھی تیز ہو گی ایسا کام رہا تو پھر نہیں کام چلے گا ٹھیک ہے یہ جو بھی کسٹمرز آتے ہیں ان کو جتنی چینی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے دیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ تاجر بھی پریشان ہے کہ ان کو ہول سیل سے چینی نہیں مل رہی اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی انہوں نے جواب دینا ایک اور دکاندار ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام سر چینی رکھی ہوئی آپ نے چینی رکھی ہوئی تھی لیکن ابھی دو تین دن ہوگے نہیں مل رہی تین شارٹ ہے تو ریٹروں نے ایک دم سے دو سو تین سو رویہ مزید تھوڑے کے اوپر بڑھا دیا ہوئے تو آگے کسٹمرز مانگتا ہے چینی لیکن ہم نہیں رکھتے اگر رکھتے بھی ہیں تو ہم ریٹ ٹو ریٹ کر کے دے دیتے ہیں آگے چینی آج کیا قیمت ہے ایک کلو چینی کتنے میں ملے گی آج یہ سو رویہ کلو دے رہے ہیں ویسے کل نائٹی ایٹ دے رہے تھے نائٹی فائف دے رہے تھے اس طرح دے رہے تھے اور نائٹی فور میں تقریباً یہ ہم نے پرچیز کی ہوئی ہے آج مجھے یہ بتائیے کہ ہر روز آپ کتنے تھیلے چینی کے لاتے ہیں اور کتنے بک جاتے ہیں آپ کے یہ تو کر فرم نہیں ہوتا کبھی دس بھی بکتے ہیں کبھی پانچ بھی بکتے ہیں کبھی بیس بچی سے سر بکی جاتے ہیں یہ بات نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ پرچون کے گاہ کو مطمئن کرنے کے لئے ہمیں چینی رکھنی پڑتی ہے آچھا اور ابھی آپ کے پاس کتنا سٹاک ہے کتنے تھیلے کتنے موجود تقریباً ایک قد سٹاک ہے کہ تھوڑا پڑا ہوگا بس کیونکہ ہمیں دو دن سے چینی ملی نہیں ہے دو دن سے بلکل نہیں ملی نہیں مل رہی چینی وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پیچھے سے آنی رہی اور ایک دم سے انہوں نے دو سو تین سو رویہ بڑھا دیا تھوڑے کے اوپر جس سے مل رہی ہے وہ بڑھا کے دے رہا ہے چھیک ہے آگے چلتے ہیں عوام سے بھی کچھ بات کرتے ہیں مزید دکانداروں سے بھی بات کریں گے اور اوپن مارکٹ میں پرچون کی دکانوں پر کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اوپن مارکٹ میں چونی کی کیا صورتحال ہے انہی سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر جو جنرل سٹورز ہیں جو کہ ہر روز کی بنیاد پر لوگوں کی ڈیمانڈ چینی کی پوری کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی سر چینی دستے آپ چینی موجود ہے کیا قیمت آج کی 99 روپے کلو 96 سچ بول رہے ہیں آپ آپ چیک کرو آ لیں تھوڑی دیر بعد دیکھ لیں مابا پڑے میں تھے 18 بیگ وہ بیچ لیں ہم دو آجا ہولسل بارکٹ میں چینی 105 مل رہی ہے آپ 96 بیچ رہے ہیں کیا پورانا سٹاک ہے ہاں جی یہ دو اس مسئلے سے پہلے کا سٹاک پڑا ہاں ہمارے پاس اور ویسے ابھی مارکٹ میں جو چینی ہے ہولسل کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس کتنے دن کا سٹاک ہے 12-13 بیگ پڑے میں دو تین بیگ روز بھگ جاتے ہیں تین چار دن اور روز نکل جیں گے اور ابھی آپ نے ہولسل مارکٹ سے رابطہ کیا چینی ملی آپ کو چینی موجود نہیں ہے کہیں پر بھی نہیں کے بعد کیا ہوگا آپ نے کیا پلان بنا رکھا دیکھتے ہیں اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم نہیں بیچیں گے بند کر دیں گے نہیں ملے گی تو لائیں گے نہیں گے جی اچھا مواملہ کیا ہے کیونکہ آپ کی بھی اچھا خاصا کاروبار چینی پر ڈیپینڈ کرتا ہے چلتا ہے کتنا کاروبار متاثر ہوگا مواملہ کیا ہے جس کی وجہ سے چینی نہیں مل رہی روز مارک کی استعمال کی چیزیں ہیں تو اس کے لیے ضروری تو ہے رکھنا لیکن وہ کوئی سٹا بازوں کے لیے کوئی ایکشن کیا ہے گورنمنٹ نے اس واجہ سے کچھ مسائل ہوئے ہیں سپلائی ڈسٹر بھوئی ہے شاید گورنمنٹ اس پر کوئی دیکھے گی ایک دو دن میں کوئی ایمپلیمنٹیشن کرے گی تو امید ہے کہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا چیخ ہے رمضان المبارک آنے والا ہے چینی کی ڈیمانڈ میں کتنا اضافہ آپ دیکھتے ہیں روٹین سے جو آنا وہ 50% زیادہ اس میں انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رمضان کے پیکج وغیرہ بھی ہوتے ہیں لوگ اس میں بھی کافی اس کو آپ رمضان المبارک کی تیاری تقریبا کتنے روز پہلے کرتے ہیں سٹاک لانا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوگی تقریبا ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیچویشن جو بھی ہے ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نصرین دکانداروں کی گفتگو آپ نے سنی ہے جن کی جانت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کاروبار تو بے شک متاثر ہوگا اگر چینی نہیں ملے گی لیکن اگر اوپن مارکٹ سے چینی نہیں ملے گی تو نہ لائیں گے نہ بیچیں گے لیکن ابھی کچھ دن کے لیے ان کے پاس سٹاک موجود ہے اور یہ گڑی شاہو مارکٹ کی میں بات کری ہوں مزید بات کریں گے ایک شایٹ بریک کے بعد سپلائی چین منیجمنٹ آڈر کے طاعت شگر مافیا سے نمٹنا ممکن ہو سکے گا اور عوام کو سستی چینی کی فرامی یقینی بنائی جا سکے گی غیر ریجسٹرڈ ڈیلر ہول سیل ڈیلر چینی کی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا کوئی بھی شگر مل غیر ریجسٹرڈ ڈیلر کو چینی فروخت نہیں کر سکے گا اس آڈر کے طاعت کین کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کو چینی کی سپلائی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بااختیار بنایا ہے اور کسی بھی بے قائدگی پر قانون کے طاعت کاروائی کر سکیں گے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ جو آج بلدیاتی اداروں کے بارے میں ہوا ہے تو اس سلسلے میں ابھی ہمیں ڈیٹیل ججمنٹ محصول نہیں ہوئی ہے پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکبری منجی میں چینی کی کیا صورتحال ہے اوپن مارکٹ میں کیا صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے اب ہم نے بات کرنی ہے جی کریانا سٹورز پر چونی چینی کی کتنی سپلائے موجود ہیں کتنے دن کے لیے وہ کافی ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کریانا سٹورز اسوسییشن کے صدر ہیں حافظ عارف صاحب اسلام علیکو بارک اسلام حافظ صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی اکبری منڈی میں سٹاک تقریبا اسی پیصد قتم باقی مارکٹ میں بھی صورتحال چیک نہیں ہے سٹورز کی کیا صورتحال چینی کو لے کر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ لاہور کو جتنی چینی چاہیے ہوتی وہ تین دن کا سٹاک ہوتا ہے ہول سیل مارکٹ میں اور اس کے بعد تین سے چار دن کا سٹاک ہوتا ہے ریٹیلر کے پاس ابھی تین دن ہوگے تیس مارچ تھی اس دن بھی مال نہیں ہوئے ڈلیور نہیں ہوا اور کل بھی نہیں ہوا آج بھی نہیں ہوا یہ تین دن گزر چکے ہول سیل مارکٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ کل تک کے لیے چینی ہے اور ریٹیلر کے پاس ہفتہ اور اتوار تک ہو جائے گی ہفتہ اتوار کے بعد چینی ریٹ پھر ایشو نہیں رہے گا سفر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہو جائے گا ابھی جو چینی ہے ابھی لاہور میں ایسا ہوئے کہ ریٹس کا زیادہ فرق نہیں پڑا یہ پنجاب کے سیر شرف لاہور میں ایسا ہے کہ ریٹ کا کم فرق پڑا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ سپلائی علیہ مسئلہ ہے وہ زیادہ ایشو آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو چینی تین دن کی چینی ہے سٹاک تین دن کے بعد اگر گورنمنٹ نے کوئی چیز ایسا نہ کوئی طریقہ کر کیا کوئی میکنزم نہ بنایا تو مجھے نہیں لگتا کہ چینی لوگوں ابھی حالات کس طرف جا رہے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ چینی کی جو اس وقت میں مارکٹ میں صورتحال ہے وہ کچھ جگہوں پہ ابھی سٹاک تھوڑا بہت موجود ہے اور ابھی اس سچویشن اس طرح سے بگڑ نہیں رہی کممنٹ کی جانب سے کوئی دمات نظر آ رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے یا پھر معاملات بگڑنے سے پہلے ٹھیک ہو ہیں ایف آئی اے اپنا کام کر رہی ہے گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا جو ابھی تک کوئی طریقہ کار انہوں نے ان کے واضح نہیں کیا کہ اگر چینی تین دن تک چینی اگر ملنے ڈیلیور نہیں کرتی تو اس کا کیا حل کرنا ہے وہ ان کے پاس کوئی میکنیزم ہے ہی نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چینی روک لینا یہ کر لینا وہ کر لینا ایف آئی کے کام تھا ایف آئی نے کام کیا اپنا وہ کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو جو کام کرنا تین دن کے بعد یہ چینی کہاں سے لے کے آئیں گے اگر یہ سندھ سے بھی لے کے آتے ہیں تو سندھ سے ایک تو بڑا ٹرالہ آتا ہے چھوٹا ٹرالہ نہیں آتا جو دو سے چالیس بیک ادھر سے مل جاتا ادھر سے نہیں ملنا وہ سولان سو بیک آ لاتا ہے وہ اس میں بہت کم ڈیلر ہیں ایسے اگر ڈیلر نے ہٹال کی تو دودھر ڈیلر کہاں سے لائے گا اگر آج یہ مگواتے ہیں جا کل مگواتے ہیں اس میں تین دن لگتے ہیں پنجاب میں تو ایسے ہوتا ہے کہ آج اگر آپ نے آڈرل خواہ ہے تو کال آپ کے پاس چینی ہو جانی ہے اگر تین دن جو چینی کے رہ گی یہ بہت تھوڑی ہے یہ لہور میں ایسا ہو رہا ہے کہ جن کے پاس چینی ہے وہ رکھ نہیں رہے سٹاک نہیں کر رہے وہ ایک خوف بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایف آئی ایک خوف بھی ہے خوف کی وجہ سے چینی لوگ بیچ رہے ہیں اس کی وجہ سے اتنی شارٹیج نہیں ہے انڈ کنزومر کو ابھی تک چینی تو مل رہی ہے لیکن تین دن کے بعد ان کے پاس کوئی جواز بہت شکریہ ناصرین مارکٹ کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے ہولسل مارکٹ میں چینی دستیاب نہیں ہے اوپن مارکٹ میں جن دکانداروں سے ہماری بات ہوئی ہے وہاں کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے کہ بہت کم سٹاک رہ گیا ہے جو آج یا پھر کاروائیاں بھی جواری ہیں اور یہ سلسلہ عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا یہ جو مسلسل ہم سنتے آ رہے ہیں کہ شگر مافیاز ہیں چینی کے زخیرہ اندوز ہیں جو کہ ملک کو لوٹ رہے ہیں مسلسل ہم سنتے آ رہے ہیں ان کے خلاف کیا یہ کوئی پرمننٹ سلیوشن نکلنے والا ہے لیکن عوام جو خمیازہ بھگت رہا ہے اس کا تدارو کون کرے گا ان تمام معاملات پر ہم نے حکومتی موقع بھی لینا اس لیے ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں زبیر خان نیازی صاحب ہے وزیرالہ پنجاب شکایت سل کے چیرمین اسلام علیکم کیا آنے سرکھے زبیر صاحب معاملہ سارا آپ کے سامنے ہے تھوڑا میں نے انٹرو بھی دیا ہے ایف آئی اے کی کاروائیاں تو جاری ہیں ہونی چاہیے جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن ابھی سزا عوام کو مل رہی ہے یہ بلیک ملنگ جب پہلے دن ہم نے ریپورٹ مرتب کرنے کوش کی تو اس کارٹل نے سب سے پہلے آپ کو پیغام بھجوایا کہ یہ کام نہ کرو ہم آپ کو خراب کریں گے اب وہ ریپورٹ تیار ہوئی پھر ریپورٹ پبلک نہ کرو ہمارے سے بیک اینڈ ڈیل کر لو معاملات کر لو جو ہمیشہ ہوتا ہے یہ ہماری زندگی میں تو ہم دیکھتے آرہے ہیں کہ جو شوگر مافیا ہے شوگر کارٹلز ہیں مل سے لے کے ہودر سے لے کے سارے ایک نیٹورک ہے اور ایک چین ہے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اب جب ایکشن شروع ہو گیا ان کے خلاف جب وہ بن گئی اور پھر اس کے بعد آرڈر چلا گیا تمام میکموں کو ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ایف بی آر کے پاس چلا گیا ایف آئی کے پاس چلا گیا اس آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن کے خلاف یہ ہائی کورٹ بھی چلے گئے اس دوران بھی انہوں نے پیغام بھیجوا دیئے کہ آپ جتنے بھی یہ معاملہ کر رہے ہیں اس سے پیچھے آٹ جائیں کس نے پیغام بھیجوایا کس کو بھیجوایا دیکھیں چینی جو شوگر اسوسییشن ہے اور جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے آپ کو انڈریکٹ میسیجز کیے انہوں نے بتایا کہ آپ ان چیزوں سے پیچھے آٹ جائیں ادر وائز ہم آپ کو پبلک میں خراب کریں گے الٹیمیٹلی اب مارکٹ کے سٹیک ہولڈر نے جب اس طرح کیا تو جیسے تاریخ میں جنرل مشرع بھی ان سے پنگانی لے سکا ان کو بھی پیچھے اٹنا پڑا جس جس نے بھی جب ان کو دبانے کی کوش کیا اس بلاک بیلنگ سے کہ یہ مارکٹ میں چینی شورٹ کر دیں گے چینی قیمت اسمان پر پچھا دیں گے اور پبلک کے نظر میں گم اٹ گندی ہوگی یہاں پہ پہلی تفاہ زبیر صاحب پہلے بھی کمیشن بھی بنا انکوائریاں بھی ہوئی لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا چینی کی کیمت دو ہزار اٹھارہ میں پچھپن روپے کلو چینی آ چینی ہولسل مارکٹ میں ایک سو پانچ روپے مل رہی ہے یہ مارکٹ مارکٹ دو پی ایم ایل این کی ہی گورنمنٹ میں چینی ایک سو داس روپے بھی گئی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں 2010 میں 11 میں چینی ایک سو چالیس روپے بھی گئی ہوئی ہے سو یہ مارکٹ مینپلیشن جب یہ سپلائی ڈمانڈ کا چکر ہے ابھی بھی وہ ریٹ نہیں اچیو ہوا جو پاکسان کی تاریخ آئے تھا مجھے یہ بتائیے آپ ہی کے پوائنٹ سے میں پوائنٹ لینا چاہوں گی کہ یہ جو آپ ایکسکیوز دے رہے ہیں کیا ہماری تبدیلی حکومت ان اچھی تبدیلیوں کے ساتھ یہ ایکسکیوز بنتا ہے یا پھر یہ عوام کے زخموں پر مرہم ثابت ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں اتنا ہوا تھا نون لیگ میں اتنا ہوا تھا آپ نے انہی کو تو ٹھیک کرنا ہے معاملات کو بگاڑ کو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بگاڑ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف کہہ دینا تو وہ ہو جانا ہے یا میں نے کہنا ہے اس کو سستہ کرو تو صبح سستہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے مارکٹ کی اپنے میں آپ کہہ رہا ہوں مارکٹ کے جو سٹیک اولڈرز ہیں وہ منپلیٹ کرتے ہیں مارکٹ کو کوئی بھی چیز لے لیں وہ سپلائی ڈیمانڈ سے تعلق رکھتی ہے جب جن کے پاس مارکٹ ہے ستاسی شگر ملے ہیں اس کے آگے اولڈرز ہیں وہ انہوں نے جب ہاتھ روک لے چینی کی شارٹیج ہو جانا ہے جب انہوں نے چھوڑ دینی ہے وہ شیڑی مارکٹ میں آ جانا ہے اب پھر حکومت کہا ہے سر ہمارے ادارے کا اب اگلی بات سنیں سندھ ہائی کورٹ نے ان کو سٹے دے دیا پھر ہم نے وہ ریپورٹ مرتب کی ریپورٹ سارے اداروں کو بھیجی جس میں ایف آئی ابھی شامل تھا اسی ریپورٹ کو بنیاد بنا کر ایکشن ہو رہا ہے اب ریسنڈی کیونکہ ہودرز مل کے آپ کو پھر بلیک مل کر رہے تھے اور رمضان آرہا رمضان سے پہلے انہوں نے وہ محول بنا لیا تھا کہ ابھی رمضان میں آپ کو انہوں نے تگینی کا ناچنا چانا تھا اس سے دو آپشنز ہی ہمارے پاس یا ہم ان کے سامنے گھٹھنے ٹیک دیں اور اس کے بعد پھر چینی اپنی مرضی سے یعنی کہ ان کے سامنے گھٹھنے ٹیک دیں اور یہ پھر چینی نیچے لیں دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ آخر تک جائیں وہ کڑوی گولی کھا لیں کہ جو آپ نے برائی ہونی ہے وہ میکسیموم تک ہو جائے چلیے میرا لاس سوال آپ سے یہی ہے کہ ابھی جو بھی سچویشن چل رہی ہے گورنمنٹ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریے ان سب میں عوام کو چینی کیسے ملے گی سستی چینی کیسے ملے گی کیونکہ رمضان المبارک میں چینی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ رمضان میں چینی بلکل شورٹ نہیں ہوگی اور ابھی جو کل تک تھا سٹاک ختم ہونے والا ہے اس کے بعد کیا ہوگی کل سٹاک نہیں ختم ہوتا یہ جو آپ نے جو FIA سارا کاروائیاں کر رہی ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں ان کا سٹاک بھی ہم ڈسکور کر رہے ہیں جو ہولڈرز نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا میری پوری امید ہے کہ گورنمنٹ اپنے کب سے ملے رہی ہے وہ عوام کو ملے گی اگر وہ کام نہ ہوا یعنی کہ اگر انہوں نے وہ رولز فالو نہ کیے جو گورنمنٹ اور عوام کے بیچ میں کونٹر اٹھاک ہے گورنمنٹ عوام کو سستی چیزیں دینی ہے اور اچھی سہولت سے دینی ہے بیچ میں ان کو جو ملونرز ہیں یہ گورنمنٹ سے لائسنس لے کے بناتے ہیں اور یہ ان کی جو قیمت ہے وہ ایکچولی گورنمنٹ کے ساتھ تائے ہوتی ہے جیسے گنے کے یہ ریگولیٹڈ پرائسے ہیں گنے کی اب میرا پوائنٹ یہ ہے جاکہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو مارکٹ اوپن مارکٹ چیزیں ہیں چینی مارکٹ میں اگری منٹی میں اگری منٹی میں سارا مال نہیں پڑھا وہ تاجر نے بتایا نہیں ہے میرے پاس تاجر کو بات ہی نہیں کر رہے اگلے لیول پر چلی گئی ہے باد لڑائی اگلے لیول پر چلی گئی ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ رمضان بیس دن بعد آ رہا ہے یہ اس کے لیے ایکشن آج ہو رہا ہے تاکہ رمضان میں چینی شوٹ نہ ہوتا آپ کے پاس کیا پلان ہے آپ کیسے عوام کو چینی دیں گے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی گردنیں دبا کے دبوچ کے جو عوام کو انہوں نے تنگ کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا رمضان میں وہ ان کا پلان فیل کرنے کے لیے ہم نے ان کو پکڑا بھی اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہوترز گرفتار ہو رہے ہیں کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے چینی کی قیمت تو نہیں بڑھے گی چینی کی قیمت کم اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ایکسپیکٹ یا کم ہونی چاہیے میرا امید ہے کہ چینی رمضان میں ہمیں نوے روپے سے کم پہ ملے گی چھیک ہے بہت شکریہ زبیر خانی عزیز آپ کی گفتگو آپ نے سنی ہے شگر مافیاز کے خلاف یہ ایکشن تو لے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وعدہ کر لیا ہے بلکہ ایک بیان دیا ہے کہ رمضان المبارک میں چینی نوے سے کم پرائس میں ملے گی ناظرین مارکٹ کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے اوپن مارکٹ کی بھی اور ہول سیل مارکٹ کی بھی اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی ہم نے بات کی ہے دکانداروں سے بھی ہم نے بات کی ہے حکومت کا موقف بھی شامل کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں چینی کی قیمت نوے روپے سے کم لائیں گے اور جتنی بھی یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں جو بھی ابھی مارکٹ کی صورتحال اس کو جلد کنٹرول کر لیا جائے گا لیکن ابھی معاملات سنبھلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ ہول سیل میں چینی ہے نہیں اوپن مارکٹ میں جو چینی دستیاب ہے وہ دو سے صرف تین دن کا سٹاک ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ گورنمنٹ پلان کرے گی تو ہی معاملات ٹھیک ہوگی مجھے اجازت دیجئے اگلے پرگرام میں ملاقات ہوگی اللہ نکیبان